فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون اللہ والے نیک بندیاں دیاں باتاں ہو رہیانے اللہ فرما دینے ان نیک لوگ جڑے جنت دیو بھی ہماری سینل کاری یا کوئی فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہیڈل کی آئیکن پر ٹلک کریں جزاک اللہ باتاں بیان ہوں دیاں رہیانے کہ انہاں نو کیوں اے چیزاں ملیاں نے اللہ کریم نے کیوں اتنے انامتاں فرمائے نے اس کر کے کہ انہاں دا معمول ہے سی کہ کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون راتانو سوندے گھٹنے نیدران گھٹ کر دینے تھوڑا سوندے نے یا جعون یعنی کام سونے والے اللہ اکبر جا کر راتان گزار دینے یہ دے اس بارے دے اندر کا حدیث بھی سماعت فرما دے جانا ترمزی شریف دی حدیث جناب صحیح سند نال میری سامنے آئی میرے تیرے پیارے مابو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سے آبی حضرت عبداللہ بن سلام فرما دے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت تک عبداللہ بن سلام عجے تک مسلمان نہیں سن ہوئے کہندے نے شور پیہ گیا آوازہ بلند ہون لگ گیا لوگ آگ دینے قدیم رسول اللہ قدیم رسول اللہ قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول تشریف لے آئے پیارے آقا تشریف لے آئے اللہ کے رسول آگئے کہندے نے مہمی اس آباد نو سن کے لوگ دوڑے یہ آواز جدو بلند ہوئی نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ منورہ اندر تشریف لانے دا پتا چلے آ لوگ دوڑ پہ ایک اللہ کر دے آ رہنے اللہ دے نبی آگئے اللہ دے نبی آگئے اللہ دے نبی تشریف لے آئے عبداللہ بن سلام کہندے نے مہمی آوازہ سن کے دوڑے آ مہمی ہونا دے نا لائے اللہ دے پیارے نبی تے ندنا پائیاں غورنا علوے کھیا کہندے نے عرفتو انہ وجہو لیسا بھی وجہ کلاب کہندے نے غورنا لکھنے دے بعد میں پہچان گیا میں نو سمجھا آ گئی کہ اے چہرہ جھوٹے دا ہو نہیں سکتا سبحان اللہ اے وہ جہ چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا عبداللہ بن سلام آگدین جڑی پہلی گل سنیں سب تو پہلا کلام جڑا پیارے نبی کا رہسان وہ ایک ہے فرمایا آقا فرما رہسان اے اکو کلام پیارے نبی دے ایک فروان ایک قدیس ہے جھوٹی جی اے نا باطنو اگر عمل اندر لے آدھا جائے پوری زمین تے امن ہی امن امن پھیل جائے سبحان اللہ ایک بات جڑی سب تو پہلے مدینہ منورہ جا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لوگ جدو جھرمت ہو رہسان لوگ آ رہسان کٹھے ہوئے لوگ کہندے نے میں مہ گیا دے میں جا کے پیارے نبی مہ کب ویکھانتے سئی رسول اللہ جڑے آگے نے انہا چاہ چڑے ہیں مدینہ والیانو مکہ مکرمہ دے اندر رہنے والے انہا مشرقین دے مقدر سو گئے کیا ہو جی مدینہ والیان دے اللہ نے پاک جگہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کہندے نے میں جا کے بیکنا تے بیدہ ہی رہنا اور نال کہندے نے عارفتو انہ واجہو ہاں جی واجہہو اور فرمایا عارفتو انہ واجہہو لئی سبھی واجہہ کذاب کہندے نے میں پہچان لیا کہ چہرہ چہرہ یہ چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹے دا چہرہ نہیں ہے کہندے نے میں اگے خویاتے اللہ دے نبی سب تو پہلا کلام جڑا میں سنے آئے حضور کلام کا رہنے عفش السلام وعطم الطعام اللہ دے نبی فرما رہنے سلام نو آم کرو جڑا ملے السلام علیکم السلام علیکم چھوٹا بڑے نو بڑا چھوٹے نال پیار نال کھوے کار جا کے گھر والے آنو باہر والے آنو جان والے آنو ملن والے آنو اسلام علیکم اے لوگ پھول گئے صبح خیر گوڈ مارننگ ہیں جی انجدیاں چیزاں جڑیاں اسلام نہ تعلق نہیں او گل او جملے دسو اللہ دے بندے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ اگر کہہ دے ہو ہیں جی میسج بھی کرنا ہے کسی دنو یہ کر دے ہوئے اتنی بڑی دعا ہے کہ پوری روح زمین زمینہ آسمانہ دے اندر جو کھو جے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو سیڑتے کر دے ہو سارا جہان ایک پلڑے چھپا دیتا جاوے دوسرے پلڑے چھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دعا دے جملے پا دیتے جان آقا دی زبان چو نکلے ہوئے اے جملے زیادہ وزنی نے اے زیادہ قیمتی نے اس واسطے اے دروے کو میرے نبی نے فرمایا سلام نو آم کرو اور لوگانو کھانا کھلایا کرو واللہ والے کتنے عظیم نے جنے لوگانو کھانا کھلا دیننا اور نال فرمایا وصلو نماز پڑھیا کرو وَنَّا سُنِّيَام جدہ لوگ سکتے ہوئے ہندے نے اور نال فرمایا تَدْخُلُ الْجَنَّتَ بِسَلَام بُڑھے گی کون روز تو پچھ جناب کون جنہ دے اندر باغان تے جشمیاں دے اندر اِنَّا الْمُتَّقِلَ فِي جَنَّاتِ اَعْيُونَ اَوْ قَرْدَ قِسَلُوا نَدِيَا سِبْتَا گِرِيَا نَي اللہ فرما دینے ہو تھے کانو میں نہ تھے کانو قلیلا من اللیلی مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ وَمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہری دا بقت ہو جاندہ سی استغفات طلب کر دے سان اللہ کو موافیہ منگل لگ جاندے سان وَفِی اَمْ وَالِهِن حَقُّ الْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومَ فرمایا اُنَّا دِمْ مَالَا دِيَنَّر سوال کرنے والے آواز تدابی اور سوال نہ کرنے والے سبیت پوش گھاٹائی پہ گیا ہے اُن دا سارا مال برباد ہو گیا ہے جل گیا ہے راک ہو گیا ہے اُن دی فصلے تے ساری تھی ساری کو ایسی آفت آئی ساری تھی ساری اُجڑ گئی ہے اُن سوال کردہ نہیں جڑا نہیں سوال کردہ اَنجی اُدھے اُدھے باستے بھی تیرے مالے چلانے حق رکھے آئے سوال کرنے والے آدھے باستے بھی سوال نہ کرنے والے آواز تے بھی یہ تیرے مال اندر حق کے نہ اس واسطے مالک الملک نے اِن ادائے بہت بیارا انداز بیان فرمایا تے سورت آخر تے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنے دیتے نے آخر میرے نبی اِن ادیاں گلہ سن کے عذاب جڑے آپ بھی مانگ دے پہنے میرے نبی پریشانتے ہو جانے دے نا اللہ نے نبینا دے امام میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر اپنے لادلے اور چہتے پیغمبر مو فرمایا وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا سوڑے آن سبر نال حوصل نال اللہ دے حکم دا اپنے رب دے حکم دے آن دا انتظار کرو فَإِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا سوڑے آن تُسی سڑھی آنکھان دے سامنے ہو دوسرا ترجمہ جو خطیب لو کر دے دے نے میرے بھی زین چچانک آیا سوڑے آن تُس ساتھ سڑھی آنکھان بچ بس دے ہو اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بیر اللہ نے فرمایا وَاسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسَبِحْ حُوَدُ وَإِدْبَارَ النُّجُومُ سونیاں جدو اٹھیا کرو کھڑے ہویا کرو یعنی نین تو بیدار ہویا کرو اس ویلے بھی اللہ دیا تسمیہ بیان کریا کرو رات دے ویلے بھی اور صبح دے ویلے یعنی جدو تارے چھپ جان دینے تارے ڈُب جان دینے یعنی لیل وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسَبِحْ حُوَا اِدْبَارَ النُّجُومُ یعنی رات نوی تے صویر نوی یعنی دو سو کے اٹھیا کرو تجدہ ویلہ بھی ہے اس تو علامہ بھی آپ نیند کر کے اٹھ دے اللہ اللہ دی ہم دو سنابِان فرما دے یہ بہت ساری آدھی ساندر واضے وہ نجوم آیا ہے نجوم ستارے انواق دینے اگلی صورت نجم سبحان اللہ وہ بھی یہ تو شروع ہو گئی جتے بعد پچھلی صورت اندر ختم وہ یہ اگلی صورت اندر وہ تو یہ جناب آغاز ہو گئی اللہ فرما دینے وَنَّجْمِئِ ذَا حَوَا مَا طَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا قَوَا وَمَا قَوَا وَمَا قَوَا اے جملہ اتنا پیارا لگ دا ہے دل کر دا ہے ہوئی بندہ پڑھی جاوے اے عیت اتنی پیاری اللہ کریم نے بیان فرمایئے نا اللہ فرمایا قسم و ستارے دی جدو گر پہندائے ایزا حَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا قَوَا تو ہاڑا دوست تو ہاڑا ساتھی نہ تے گمراہ ہوئے آئے بھٹکے آئے نہ نہ اوج نہ بہکے آئے ہوتی اپنی جگہ تے قیمے یعنی پیارے نبی واز جو کر دینے مشرقین مشرقین واز جو کر رہنے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب پیغمبر واز فرما دینے اگل نہیں ماندے اللہ فرمایا تو ہاڑا ساتھی جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جدو انہ دی جوانی تو ہاڑے سامنے بچپنا تو ہاڑے سامنے چالی سال دارسہ گدریا پہلے تینوں صادق دے امین آنکھ دے رہے قدیل نے چھوٹ نہیں بولیا انہوں بودہ اعلان کر کے کیا ہے تو ہاڑا یہ دوست تو ہاڑا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہون گمراہ ہو گیا گمراہ تے وہ کھنتا ہے جڑا چاہے لوگے جڑا صحیح بات نو پتا ہونتے باوجود چھڑ کر کے بری بات تے عمل کرے وہ تے گمراہ ہو گیا تے جڑا بندہ کدی چھوٹا نہیں کدی امانت اندر خیانت نہیں کی تھی کدی کسے نال زیادتی نہیں کی تھی انہوں نے نگاہا کدی میلیاں نہیں ہویا اخلاق تے کردار دا اتنا اچھا تے سچا جی امیل تے صادق تے لکب تسیل ہو گنو دھیڑے والے تے عمل دی وجہ تے ہون کس طرح گمراہ ہو گیا ہے کہندہ نے ہون گمراہ ہو گیا ہے مشرقین کہندہ نے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ اللہ نے فرمایا تو آدھا ساتھیے سواس نے گیا تو آدھے وچرین والا تو آدھے نال زندگی گزارن والا جی نہ ہو گمراہ کوئی نہ بیکئی آئی وَمَا يَلْتِقْوَنِ الْحَوَا وہ اپنی مرزی نال تے بولتا ہی لئے الْغُوَا اللَّا وَحْيُنْ يُوحَا وہ تے جدویں بولتا ہے وَخِی نال بولتا ہے جیڑا وَخِی نال بولتا ہے اپنی مرزیوں کلامی نہ کرے گمراہ کوئی ہو سگدائے وہ اللہ دان مہدہ اللہ کریم دی ترف و رب دا پیغمبر تے ہو سگدائے عَلَّا مَغُوْ شَدِيدُ الْقُوَا اور جیڑا علم سکھایا ہے بڑے مضبوط قوی فرشتے جبریل نے بڑا قوی ہے بڑا مضبوط فرشتہ ہے ذُو مِرْرَتٍ ذُو مِرْرَتٍ فَسْتَوَا جیڑا بلکل بڑا ہی طاقت والا ہے اور بڑا مضبوط ہے اور سیدھا دا سیدھا یعنی وہ دیلنر کوئی کسے قسم دی کاجرہ بھی نہیں ہے وَهُوَا وَهُوَا بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى اور بلند ہویا جناب افقِ الْعَلَى سمان دے کناریا دے ثُم مَدَنَا فَتَدَلَّا پھر اتنا قریب ہویا قریب قریب پھر اتر آیا سبحان اللہ پھر نزول ہو گیا فرشتے تھا ہنجی فتَدَلَّا ہنجی اتر آیا نزول ہو گیا یعنی جناب ہنجی اتنا قریب ہویا کون فرشتہ جبریل اتنا قریب ہویا ہنجی کچھ جانی آسمان دے افق دے یعنی زمین و آسمان دے ملنے دی جگہ افق دے کناریا جب پہلے بلند ہویا ثُم مَدَنَا فَفِرْ قریب ہویا فتَدَلَّا پھر اتر آیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِي او ادنا ایمیں کمان دا جمیں فاصلہ ہوندہ ہے وہ کمان دے فاصلے دے فاصلے جتنا یا اس نالوی سے آدھا قریب اتنا نیڑے خویائے نا فرمایا فَا أَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پھر پھرشتے جبریل وحی کی تھی اللہ دے بندے دی طرف یعنی الہ عبدی ہوتے بندے دی طرف پیارے نبی بنے بھائی کی تھی جو وحی فرمائی یعنی جو اللہ دے کے گھلے آئے مَا قَضَبَ الْفُعَا تمہارا نئی 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 تُسی بیکھیا جو بیکھیا ہوں دے او دے دل نے جھوٹ نہیں منیا جھوٹ نہیں گردانیا یعنی اللہ دیا جڑیا نشانیا میرے پیارے نبی بیکھیا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَعْرَا اور اس باتے جو بیکھیا پیارے نبی نے تُسی لوگ جھگڑ دے پہے جے وَلَقَدْ وَآَوْنَسْلَةً اُخْرَا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَعْرَا اے بیکھیا تھے دوسری مرتبہ لیکن اے پکی گالے دیکھے آج جبریل وصلی آلت اندر پہلی پہلی وقت پہلی مرتبہ بیکھیا تھے غارِ حرادِ اندر کیوں جی دوسری مرتبہ بیکھیا سری حالت اللہر تے پھر جنار مراج والی مراج والی رات بیکھیا اے نا وہ کیری جگہ تے عِلْتَ صِدْرَاتِ الْمُنْتَخَا صِدْرَاتِ الْمُنْتَخَا دے کول اے دے اندر کسے گزندہ شاکتے ہیں انہی ساتھا ترجمہ پڑھنوالا تے سوڑنوالا انہوں پتا چل سکتا ہے کہ جناب اے دے اندر کی مراد ہے کنے میں کھیا کنوں میں کھیا کہوں جی کنے مرد کنی مرتبہ بیکھیا کسے حالت اندر میں کھیا سارا دے کچھ داست دیتا ہے قرآن نے قرآن نے سب کچھ اللہ دے کلام نے واضح کر دیتا ہے اللہ فرما دینے وَلَا قَدْلَا آہُ نَزْلَةً اُخْرَا اے جبریل اللہ دے پیارے نبی نے دوسری مرتبہ سے حالت اندر دیکھیا حدیثہ چاندہ چھے سو دے چھے سو پار کھولے جبریل نے عِلْدَ صِدْرَةِ الْمُلْتَغَا اور صِدْرَةِ الْمُلْتَغَا دیکھو جگہ بھی دست دیئے نا عِلْدَغَا جَنَّتُ الْمَأْوَا او دیکھو جنَّتِ مَا وَائِنَا اِذْ يَغْشَتْ صِدْرَةَ مَا عِلْتَغَا اللہ دے نبی دی نظر اُچھ آٹھ بھی نہیں ہوئی نا نظر نے تھوڑا جاتا جابز کیتا ہے نا حد تو بدی اللہ اللہ اکبر اے جندہ پیغمبر اللہ نے جتنا جو کچھ ویکن دا حُکم دیتا بڑے شوق نال بڑی مضبوطی دے نال میرے نبی دی نظر عِدر و در نہیں ہوئی اُنہا چیزہ نو میکھ دے رہے وَمَا تَغَا ناؤ نَذر حاد تو اگے بدی سبحان اللہ جتنا جو کچھ ویکن دا حُکم ارشاد فرمایا اللہ نے میرے نبی نے اس تو تجاوز نہیں کیتا اس تو اگے نظر میرے نبی دیاں نہیں و دیاں میرے نبی ہاتھ تو نہیں گزرے بیکھنے دے اندر اُنگال سمجھا گی نا ترجمہ مکمل کئی مرتبہ ہویا وقت نہ ہون دی وجہ کر کے نادا ایتاں پردے چلے گئے ترجمہ ہویا ہی کوئی نہیں اگے اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ رَآَا مِن آیاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا لَامَ وَرْخَدْ آیا پچھے ویکس دو جگہ تھے اللہ نے فرمایا یہ ضرور بھی ضرور گل پکی ہو گئی لَامَ وَرْخَدْ قَسَمْ داوی مانا دیندائے یعنی قسم کھا کہ اللہ کریم نے فرمایا ہاں جی راہا جو کچھ دیکھے آ اوہ اللہ سونے دیا اپنے رب دی طرفوں اوہ بڑیاں بڑیاں نشانیاں بڑی بڑے اوہ بڑیاں نشانیاں سن یہ موجزات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی موجزے بکھنے موجزے اللہ اکبر اللہ سونے نے کمال ترجیدہ بیانے تھے فرمایا اگے سورہ قمر شروع ہو گئی ہے فرمایا اقتربت ساعت و انشق القمر فرمایا قیامت قریب آ گئی چاند پھٹ گیا دو ٹکڑے ہو گیا و ان یروا آیتن یوردو و یقولو سحر مستمر فرمایا اللہ کریم نے کہ جناب اے جڑا بھی موجزہ لوگانے میں کھے آئے تے بس چھتی دیڑے کہہ دیتا اے تے جاتو اے جڑا ہندہ ہی رہندہ ہے اللہ اکبر میرے نبی نجاتو گاراک چڑے آئے نہ لوگانے حالانکہ آپ موجزہ طلب کیتا میرے پیارے نبی نے اجڑی بات فرمائی یہ قیامت قریب آ گئی چاند دو ٹکڑے ہو گیا چاند پھٹ گیا اے دے اندر صحیح مسلم شریف دی حدیث سناندہ چلا جاہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِشتُ عَنَا وَسَّارَكُ قَغَاتَيِّن اللہ دے نبی نے فرمایا میں اور قیامت اللہ اکبر بھیجے گیا اینج کا غاتین جمعیت انگلی دو انگلیاں نے کٹھے ہیں انگلی آپ نے جناب اے بستہ انگلی سبابہ ایرنو اینج جوڑ کے فرمایا جمعیت میریاں دو انگلیاں نے یعنی ایک مانائے ہے کہ قیامت قریب ہے دوسرا مانائے گئے اور میرے تو بات قیامت آسکتی ہے کوئی نبی نہیں آسکتا اللہ نے نبوت دروازہ بند کر دیتا ختم نبوت لوگ کہنے ہیں ہسی ساڑی کو تقریر شاید ایسی ہوں دیووے یہ دے ختم نبوت اب اسلا نہ ہوں داوے بندہ کہنے ہیں انہیں پیار کر دیو کوئی ختم نبوت دے تقریر سوڑ دا ہی انہیں کوئی قدی سنی ہو نہیں ہے ہسی ہر تقریر اندر جتے بھی قرآن بھی قرآن پاک اندر جگہ جگہ تے استباعت اندر یہ تھے مفسرین نے لکھی ہے ان ایتانت و مراد میرے نبی دی نبوت دا اختتام ہے ختم الرسل اللہ نے بنایا تے نبیان دے امام حضرت محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے اللہ دے پیارے نبی فرما دینے قیامت اور میں اے دو چیزیں انج کا ہاتھ ہے انج جیسے میری دے یہ دو انگلیاں ہیں اے اس طرح بھیجے گئے ہیں کی مطلب بس بلکل نال نال اور قیامت آئے گی میرے بعد کوئی نبی لا نبیہ بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نال جناب انہاں لوگاں نے اپنی آکھا نال ویکھ لیا چاند ہرا پہاڑ دے ایک عددہ چاند ایک پاسے عددہ دوسرے پاسے اللہ اکبر ہرا پہاڑی دے پہاڑ دے ایک سجے پاسے عددہ ٹکڑا دوسرا ٹکڑا جڑا ہو دو خبے پاسے اللہ اکبر انہاں نے اپنی آکھا نال ویکھ لیا چاند پھٹ گیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے لیکن پھر بھی قید جڑی بھی نشانی ہو جیو ایک دنے کہنے فجاد دوے جڑا خوندائی رہن دائنا اللہ اکبر اللہ اللہ پھر بھی یہ نانو بات سمجھ نہیں آ رہی نا اس واسطے میرے پیارے بھائی یہ جناب اتنا پیارا ستائیس میں پاردہ خلاصہ بیان ہو رہے ہیں اگے اللہ کریم نے قیامت دا تذکرہ فرمایا اور جناب چند دے ذکر فرمائے دوزخ دے تذکرے فرمائے موت تو بعد یاری مرنے تو بعد دوبارہ جی اٹھنے دے تذکرے فرمائے نال اللہ کریم نے یہ بھی بات ہے ارشاد فرمائیے نا نال پانی دے ذکر فرمائے کہ پانی از ہی کس طرح نازل کرنے یا بارشاں کیوں میں بسانے یا نال آخر تیار کے اگے چال کر کہ اللہ کریم نے قرآن مجید بارش فرمایا لا یمسوہو اللہ المتہار فرمایا مطہارون لا لا یمسوہو انہیں نہیں چھو سکتے اللہ المتہارون مگر وہ لوگ جڑے پاکیزہ خوندے نے ان جو تنتیلوں میں رب العالمین اللہ رب العالمین دی طرفوں بھیجی گئی کتابیں اور نال سپارہ مکمل خوندہ پہ آجے یعنی اٹھائیس میں پارے شروع ہوں تو پہلے اللہ نے گھور مسئلہ نال بیان فرمایا ہے فرمایا الم یعنی للذین آمنو ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ ایمان والے ہو کہ آجے تک تو آڈے تو بیڑا نہیں آیا کہ اپنے اللہ کو لو ڈر جاؤ اللہ اکبر ستائیس میں پارے الحمدللہ مکمل ہویا